دوستو قدرت نے اپنا نظام برقرار رکھنے کے لیے ترہ ترہ کے جانور پرندے اور کیرے مکوڑے بنا رکھے ہیں ہم انسان ان جانوروں کو کبھی تو اپنی خوراک بنا لیتے ہیں تو کبھی ہم خود بھی کچھ خطرناک جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں جیسے کہ جنگل کا بادشاہ شیر اپنے خونی پنجوں اور تیز دانتوں کی مدد سے نہ صرف جنگلی جانوروں کا شکار کرتا ہے بلکہ اکثر انسان بھی اس کا شکار بن جاتے ہیں مگر جنگل کا بادشاہ دکھنے میں بڑا خوبصورت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں موجود آٹھ مختلف قسم کے حیرانکن شیر دکھائیں گے مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو دنیا میں بہت ہی خوبصورت جانور پائی جاتے ہیں ان حیرت انگیز اور بڑے بڑے جانوروں میں سے ایک جانور شیر بھی ہے یہاں ہم ایک ایسے شیر کا ذکر کریں گے جو میل لائن اور فیمل ٹائگر کے ملاب سے پیدا ہونے والے لائگرز ہیں لائگر بڑے نہیں بلکہ اپنے والدین سے دگنا بڑے ہوتے ہیں یہ بڑا لائگر ہرکولیس کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور یہ ہرکولیس مارٹائل بیچ کے سفاری وائل لائف میں وجود ہے اس کی لمبائی دس فیٹ اور چڑائی چار فیٹ سے بھی زیادہ ہے اس کا وزن نو سو پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہو چکا ہے آپ ایمیجن کریں کہ آپ اس شیر کے بہت کلوز ہو کر کھڑے ہوں تو آپ کیسا محسوس کریں گے اس طرح کا کچھ سوچنا بھی خوف صدا کر دیتا ہے یہ ہرکولیس قید ہونے کے باوجود انتہائی خوفناک دکھائی دیتا ہے یہ شیر فی گھنٹہ پچپن میل کی رفتار سے دھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی چھلانگ چالیس فیٹ تک ہو سکتی ہے آج بھی ہرکولیس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی بلی ہونے کا ریکارٹ موجود ہے دوستو جب ہم لفظ شیر کہتے ہیں تو اس لفظ کی پیروی کرتے ہوئے بہت سے سوالات ذہن میں اڑتے ہیں کہ شیر کہاں رہتے ہیں اور اکثر ذہن میں جواب یہی آئے گا کہ چڑیا گھر اور افریقہ کے جنگلات میں اور یہ بالکل درست ہے اکثریت میں شیر افریقہ کے جنگلات میں ہی پائی جاتے ہیں تاہم ان کی کچھ اقسام ایشیا میں بھی موجود ہیں اس لیے ان کا نام ایشیاتک لائنز رکھا گیا ہے یہاں شیروں کی خاص قسم رہتی ہے یہ انڈیا کے اس جنگل میں رہتے ہیں جس کا نام گیر فوریسٹ رکھا گیا ہے دوستو یہاں مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان کی زندگی کا آغاز انڈیا کے اس جنگل سے نہیں ہوا تھا لیکن ان کا اختتام اسی جنگل میں ہوا ہے اور ایک وقت میں یہ مشرقی وستی ایشیا کا چکر لگایا گرتے تھے آہستہ آہستہ ان شیروں کا شکار کیا گیا اور ان شیروں کو گیر فوریسٹ کی طرف دھکیل دیا گیا جہاں اب وہ آپ کو نظر آئیں گے پہلے گیر فوریسٹ شکار کا ایک میدان ہوتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ ہندوستان کے شاہی خاندان ان شیروں کو مار ڈالیں گے لیکن اب اس جنگل میں ہر طرف یہ نیاب اور خوبصورت شیر موجود ہیں ان کا ہر طرف موجود ہونا ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ان کی تعداد ابھی بھی کم ہے اور ان کی پاپولیشن بلکل ختم ہونے کا خطرہ بھی ہو چکا ہے یہ شیر انسانوں سے زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں اور ان کا وزن پانچ سو پانچ بھی ہو سکتا ہے یہ اٹھارہ سال تک زندہ رہتے ہیں اور کبھی کبار اس سے بھی زیادہ جینے کی صلاحیت ان میں موجود ہے دوستو آج دنیا میں مختلف جانوروں کو غیر قانونی طور پر شکار کیا جا رہا ہے یہ لوگ جانوروں کا اس لیے شکار کرتے ہیں کیونکہ یہ ان جانوروں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں جیسا کہ بربری لائن چونکہ ایک وقت میں بربری لائن نورتن افریقہ اور عجیب جیسے مقامات پر گھومتے تھے اور ایک بڑی تعداد میں پائی جاتے تھے تاہم اس خطے میں بندوقوں اور دوسرے خطرناک اسلے سے ان کا بہت زیادہ شکار کیا رہا چکا ہے کچھ سر پھرے شکاریوں نے انہیں مار ڈالا ہے یہ خطہ اب بہت پرسرار بھی ہو چکا ہے ان خطوں میں شکار کا رجان اس قدر زیادہ ہو چکا تھا کہ بربری شیر اب یہاں پہ ناپید ہو چکے ہیں لیکن یہ شیر ابھی بھی عالمی ستہ پر ناپید نہیں ہوئے اور دنیا میں ان کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے جن میں سے بیشتر اب چڑیا گھروں میں رہتے ہیں ان شیروں کی نسل کو دوبارہ بڑھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے ان شیروں کی لمبائی نو فیٹ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے ان شیروں کا وزن تقریباً 600 پونٹ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے دوستو یہ شیروں کی ایک امدہ نسل ہے اور یہ کروگر نیشنل پارک ہائلنے روائل نیشنل پارک اور افریقہ کے کلہاری علاقے میں رہائش پذیر ہیں اور ان کو ٹرانسویل لائن کہا جاتا ہے تاہم اس وقت یہ دنیا میں موجود واحد ایسے شیر ہیں جو بہت نیاب ہو چکے ہیں اور یہ لیوسیزم جیسی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں سکن کا کلر اور بالوں کا کلر سفید ہو جاتا ہے اگر آپ البائنیزم بیماری سے واقف ہیں تو لیوسیزم کو بھی سمجھ سکیں گے تاہم یہ دونوں حالتوں میں جسم کا رنگ بدل جاتا ہے اس طرح کی ریر کنڈیشنز ان شیروں کو خاص بنانے کی وجہ بنتی ہے ٹرانسویل لائن انیس سو چھتی میں تب سامنے آیا جب ایک شکاری نے اسے مار ڈالا مرے ہوئے شیر کا وزن کیا گیا تو یہ وزن کرنے پر ملوم ہوا کہ اس شیر کا وزن چھ سو نوے پاؤنڈز ہے جو اسے سب شیروں سے خاص بنا دیتا ہے نمبر فور ایتھوپین لائن دوستو افریقہ کے بہت سے مقاموں پر شیر گھومتے نظر آتے تھے لیکن یہ غیر قانونی شکار کی وجہ سے بہت کم ہو چکے ہیں ایک زمانے میں ایتھوپیا کے رہنے والے شیر ایتھوپین لائن کے نام سے جانے جاتے تھے اور یہ نیاب شیر بعض اوقات اپنی خاص رنگت کی وجہ سے شہرت کا باعث بنتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ یہ شیر ختم ہوتے گئے لیکن یہاں پر لوگ تب حیران ہوئے جب انہیں معلوم ہوا کہ شیر ابھی بھی زندہ ہے لیکن بہت ہی کم تعداد میں ان شیروں کا ایک گروپ الاتش نیشنل پارک میں موجود ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ایتھوپین شیر ابھی بھی موجود ہیں ان کی تعداد کم ہے لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے ایتھوپین لائن دوسرے شیروں سے بلکل مختلف ہوتے ہیں یہ کبھی کبار کالے رنگ میں بھی پائے جاتے ہیں حال ہی میں انٹرنیٹ پر ایک شیر کی تصویر بھی دکھائی گئی جو صرف نظر کا دوکھا تھا لیکن ایسا شیر اگر پایا جائے گا تو صرف وہ ایتھوپین شیروں میں ہی پایا جا سکتا ہے دوستو بہت سے لوگ سب شیروں کو ایک جیسا ہی سمجھتے اور ان کی نسلوں سے بھی نواقف ہوتے ہیں کیونکہ اکثریت میں لوگوں کو شیروں کے سائز اور رنگ کے لحاظ سے سب شیر ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں دوہزار بارہ میں ایتھوپیا ایڈیس بابا زو میں اس شیر کا ہونا فقر سمجھا جاتا تھا یہ اپنے شیر ساتھیوں سے بہت مختلف نظر آتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا سائز جو دوسرے شیروں سے بہت چھوٹا اور اس کا رنگ بہت ڈارک ہوتا ہے یہاں سائنس دانوں کو تحقیق کے لیے بلایا گیا تو پتا چلا کہ یہاں پر موجود 20 سے 15 شیروں میں یہ سب سے مختلف ہے اور مقصود جنیٹک نشانات کی وجہ سے یہ ایڈیس بابا لائن سب سپیشی لائن ہے اس منفریز شیروں کی آبادی کو بڑھانے اور تحفظ کے اقدامات بھی کیے گئے ڈاکٹر ہوفریٹر نے ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کے شیر جنگلوں میں بھی پائے جاتے ہوں گے اور سائنس دانوں کو ان کی تلاش کرنی چاہیے امید ہے کہ ایک فیلڈ سروے سے ایڈیس بابا لائن کے رشتہ داروں کو مستقبل میں تلاش کر لیا جائے گا لیکن ان شیروں کی آبادی کا تحفظ زیادہ اہم ہے دوستو ان شیروں کا سفید ہونا ایک بیماری جسے البینیزم کہا جاتا ہے یہ بیماری پوری دنیا کے کئی جانوروں کو متاثر کر چکی ہے ہو سکتا ہے یہ غلط ہو مگر ان شیروں کو وائٹ لائن کہا جاتا ہے جو خاص طور پر جنوبی افریقہ سے آئے ہیں البینیزم ہونے کی وجہ سے ان شیروں کو جنیٹک نقصان جسے میں خرابی صلاحیت کا کم ہو جانا بھی ہو سکتا ہے ان نقصانات کی وجہ سے ان کا کم عمر میں مرنا اور کینسر جیسی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں لیکن ابھی تک ان سفید شیروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا وہ لمبے عرصے سے زندہ ہیں اور خوشکوار زندگیاں بسر کر رہے ہیں ان سفید شیروں کو دی گلوبل وائٹ لائن پروٹیکشن ٹرسٹ میں ری انٹروڈیوز کروانے کے بعد جنگل میں واپس چھوڑ دیا گیا اور وہاں یہ اب خوشی سے رہتے ہیں اور انسان کے ہاتھوں شکار ہونے کے ڈر کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں نمبر ون کیپ لائن دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ شیر دو الگ نویت کے حامل ہیں انیسویں صدی میں یہ کیپ آف گوڈ ہوپ کے آس پاس کے علاقوں سے نکلے تھے اور انہیں کیپ لائن کا نام دیا گیا یہ دوسرے شیروں سے منفرد ہیں دوسرے شیروں کے مقابلے میں یہ بہت گہرے رنگ کے ہوتے ہیں ان کی انفرادیت ہونے کے باوجود علاقے کے لوگوں نے ان کا شکار کیا اور اب وہ افریقہ کے بیشتر حصوں میں ناپید ہو چکے جہاں دعویٰ کیا گیا کہ یہ شیر ابھی بھی زندہ ہے لیکن یہاں پر کچھ سائنس دان تب سے ان شیروں کو سب سپیشیز ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں جب دو ہزار سترہ میں یہ شیر پینترہ لیو نامی سپیشیز میں گھل مل گئے تھے اسی لیے کیپ لائن کا آج کل ملنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے مگر یہ شیر بہت نیاب اور جاندار تھا تو دوستو یہ تھے دنیا میں موجود آٹھ سب سے نیاب اور قیمتی شیر جو بہت ہی حیران کن ہیں تو ان سب میں سے کون سا شیر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا اس بات سے ہمیں کومنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں